تو بچوں سرسید احمد خان کے بارے میں ہم تفصیل سے پچھلے ویڈیو میں معلومات حاصل کر چکے ہیں اب ہم اپنی مدد آپ مضمون کے بارے میں پڑھیں گے تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں سرسید احمد خان اس مقولے کے ذریعے اپنی قوم اور معاشرے کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں اس مقولے میں قوموں اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے ایک انسان میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور یہی جوش پوری قوم میں پایا جائے تو اس قوم کو دنیا کی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نیچر کا قاعدہ جسے فطرت کا اصول بھی کہتے ہیں کہ کسی قوم کا جیسا چال چلن ہوتا ہے ویسے ہی اس پر حکومت مسلط ہوتی ہے حدیث مبارک میں نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے آمال ہی تمہارے حکمران ہیں اگر آپ کے آمال اچھے ہیں تو حکمران بھی اچھے ہوں گے لہٰذا امدہ ریایہ پر امدہ جبکہ ناتربیت ریایہ پر ویسی ہی جاہل اور اکڑ حکومت کرنی پڑتی ہے تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے کہ کسی قوم کی خوبی اس کی حکومت پر نہیں بلکہ اس کی ریایہ کے چال چلن پر منحصر ہے کیونکہ قومی ترقی شخصی محنت عزت امانداری اور شخصی ہمدردی کا مجموعہ ہے چنانچہ وہ راز جس میں دنیا کی معزز اقوام نے عزت پائی ہے وہ ہے اپنی مدد آپ کرنا جس وقت لوگ اس بات کو سمجھ لیں گے وہ دوسروں کا سہارا ڈھوننا چھوڑ دیں گے تو سر سید احمد خان یہاں اپنے قوم کو بیدار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ویلیم ڈراغن نے کہا تھا کہ ہماری محنت اور ہماری آزادی ہمارے اوپر ہی منحصر ہے اگر ہم اپنی مدد آپ کرتے رہیں تو ہماری ترقی اور بہتری کا اس سے اچھا کوئی موقع نہیں ہو سکتا انسان کی موجودہ ترقی پر غور کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ ہر دور میں ہر نسل نے اس تعمیر و ترقی میں کردار ادا کیا ہے اور ہر آنے والی نسل نے اپنے سے پہلی نسل کو فراہم کردہ بنیاد پر ہی ترقی کی عمارت قائم کی ہے چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں اپنی اور اپنے ملک و قوم کی ترقی میں کردار ادا کرے اور ایک بہترین ملک آنے والی نسلوں کو سپرد کرے اس صورت میں دنیا میں عزت اور آخرت کو سوارنے کے قابل ہو جائیں گے تو سرسید احمد خان ہمارے ملک کے نوجوان طبقہ کے یا ہمارے جو قوم ہیں خاص طور پر مسلم قوم جو دور جہالت سے اس وقت گزر رہی تھی اس کو بیدار کرنے کے لیے اپنی مدد آپ یہ مضمون لکھا تھا شکریہ